اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انگلستان یا انگلینڈ میں انگریزی شائری کا التقا انگلینڈ میں انگریزی شائری کا آغاز انگریزی زبان کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلا دور Old English period یعنی Anglo-Saxon دور کہلاتا ہے انگلو سیکسن دور کا آغاز چوتھی یا پانچویں صدی عیسوی میں جرمینک قبائل انگلز، سیکسنز اور جیوٹس کے انگلستان پر حملے کے بعد ہوتا ہے یہ دور سن 1066 تک جاتا ہے اس دور میں چونکہ زبان خود ابھی ابتدائی مراحل تہہ کر رہی تھی لہٰذا شائری کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا سن 597 عیسوی میں پوپ گریگوری کی ہدایت پر سینٹ آگستائن کی انگلینڈ آمد کے بعد اس خطے میں عیسائی مذہب کو فروغ حاصل ہونا شروع ہوا چونانچہ اس دور کی شائری کے بیشتر موضوعات عیسائی مذہب کی تعلیمات پر مشتمل ہیں اس دور کے اہم شائروں میں ایلڈم، بیڈ اور کیڈمن شامل ہیں ان میں سے پہلا شائر ایڈمن سن 640 کے قریب پیدا ہوا اور اس کی وفات 709 میں ہوئی آج اس کا لاتینی کلام تو موجود ہے جو بہت اعلیٰ درزی کا ہے لیکن اس کا انگریزی کلام اب موجود نہیں ہے اس دور کا دوسرا اہم شائر بیڈ ہے اس کے مساودات یورپ اور روس میں موجود ہیں سالوں کی ترتیب کا جدید طریقہ اینوڈومینی یعنی ہمارے آنکھا کا سال اگر بیڈ کا ایجاد کرتا نہیں تو اس کا رائج کرتا ضرور ہے بیڈ اس دور کا وہ واحد شائر ہے جس کا حوالہ معروف لاتینی شائر یعنی دانتے نے بھی دیا ہے اور اس کے بعد آنے والے ہر گور میں اس کی شائری کا مطالعہ کیا گیا بیڈ کی اہم ترین اسنیف کا نام ہسٹوریا ایکلیسیسٹیا ہے جسے لاتینی زبان میں لکھا گیا یہ کتاب فیسے تو انگلینڈ میں عیسائیت کی فروغ کی تاریخ ہے لیکن اسے انگریزوں کی قومی شناخت کے حوالے سے بھی ایک اہم سنگی میر سمجھا جاتا ہے بیڈ نے اس کتاب کو اور ایک بادشاہ کا کلام بھی ملتا ہے جن کے نام محفوظ نہیں ہے ایک اور شائر جس کے دستخط اس کی نظموں پر موجود ہیں اس کا نام سائنے وولف تھا انگریزی شائری کے اوزان یا میٹر میں آوازوں کی اتار چڑھاؤ اور مصروں میں کسی آواز کی تقرار یعنی الیٹریشن کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ خصوصیات یا سٹریس پیٹرنز ہمیں انگلو سیکسن دور کی شائری میں بھی دکھائی دیتے ہیں اس دور کی ایک اہم نظم دیڈریم آف درود ہے جس کا شائر نامعلوم ہے اس نظم میں شائر ایک خواب کا ذکر کرتا ہے جس میں ہیروں اور جوائرات سے سجی ہوئی ایک سلیب دیکھتا ہے جس کی تمام لوگ پوجا کر رہے ہیں یہ ایک سو چھپن مصروں پر مشتمل ایک نظم ہے جو سن سات سو کے قریب کندہ کی گئی اس دور کی نظموں میں جنگجو ہیروز کی بہادری کے واقعات پر مشتمل شائری بھی موجود ہے جس میں ورلڈیئر، فینس بر اور پیو وولف جیسی نظمیں شامل ہیں جن کے شائر نامعلوم ہیں ان میں سب سے مشہور نظم بیو وولف ہے جو دراصل ایک رزمیہ ہے یہ 3182 لائنوں پر مشتمل نظم ہے جس میں ٹین مارک کے ایک شہزادے بیو وولف کی کہانی ہے جو اپنی جرت اور بہادری سے گھرینڈل نامی ایک بلا کو مار ڈالتا ہے اس دور میں عدب اور شائری کی سرپرستی کرنے کے حوالے سے ایک بادشاہ یعنی کنگ الفریڈ کا نام بھی خاص دور پر لیا جاتا ہے ناظرین انگریزی شائری کا دوسرا دور جو سن 1066 سے سن 1500 تک محیط ہے استی انگریزی یا میڈل انگلش کا دور کہلاتا ہے 1066 میں جب فرانس کی صوبے نارمنڈی کے نواب ہیلیم نے برطانیہ کو فتح کیا تو اس کے بعد اقریباً 300 سال تک فرنچ شاہی دربار اور معزز طبقے کی زبان کے طور پر رائج رہی ترسے کے دوران انگریزی کی احسیت ایک عوامی بولی کسی ہو کر رہ گئی جس سے صرف عام لوگ روز مرہ استعمال کے لیے ہی کام ملاتے تھے لہٰذا اس عرصے میں انگریزی میں کوئی نام پر شاعر پیدا نہیں ہو سکا نظرین آٹھنی اور نویں ستی اسوی میں برطانیہ پر بائیکنگز یعنی سکینڈینیوین ممالک کے حمل آوروں اور بعد ازاں گیرمی ستی میں فرنچ حکمرانوں کی آمد کا یہ اثر ہوا کہ ان دونوں خیروہوں کی زبانوں کے الفاظ انگریزی کا حصہ بن گئے ساتھ ہی ساتھ عیسائیت کی زبان لاتینی بھی انگریزی پر اپنے اثرات مرتب کرتی رہی یوں یہ زبان جو بنیادی طور پر ایک ارمینک خاندان سے تعلق رکھتی تھی ایک نئی زبان کی طور پر اُبرنے لے اسی دوران انگریزی میں فرنچ زبان میں شہری تقلیق ہوتی رہی جس کی سب سے مقبول سنف رومینس تھی رومینس میڈیول دور کی کسی کہانی یا واقعے پر مشتمل نظم ہوا کرتی تھی اس قسم کی نظموں میں شانسن ڈی جیسٹ اور رومن ڈیلا روز جیسی نظمیں مشہور ہوئیں نظرین چودمی صدی کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے اس میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان سو سالہ جنگ یا ہنڈرڈ ڈیئرز وار کا آغاز ہوا جو تیرہ سو سنتی سے چودہ سو ترپن تک جاری رہی اس کے علاوہ انسانی تاریخ کی اول اکترین وبا بلیک ڈیٹس یا تاؤن جو تیرہ سو اٹالیس سے تیرہ سو اکاون اور پیزنٹری وال یعنی مزدوروں اور کیسانوں کی بغاوت جو تیرہ سو اکاسی میں ہوئی اس صدی کے اہم باقیات میں سے ایک ہے سو سالہ جنگ کے نتیجے میں فتح تو اگرچہ فرانس کی ہوئی لیکن انگریزوں میں کون بھی شناخت کا احساس پیدا ہونے لگا اور بعد ازاں جنگوں کے تیس سالہ سلسلے یعنی وار آف روز اس کے بعد چودہ سو پچاسی میں انگلینڈ میں فرنس حسلت سے مکمل طور پر آزاد اور خودمختار حکومت کا قیام عمل میں آیا اس قومی شناخت کی بیداری کا ایک پہلو زبان و عدب کی ترقی بھی ہے لہٰذا چودہویں صدی کے عدیبوں میں انگریزی شاعری کا رجحان پیدا ہوا اس دور کے اہم ترین شاعروں میں جان گاوت ویلیم لینگ لینڈ اور جیفری چوسر شامل ہیں لینگ لینڈ کی نظم پیرز پلاو مین اپنے دور کی اہم نظموں میں شمار کی جاتی ہے جیفری چوسر کی مشہور نظموں میں ہاؤس آف فیم ٹرائلس اینڈ گریسیڈ اور دا کینڈر بری ٹیلز شامل ہیں ان میں سب سے زیادہ شورت کینڈر بری ٹیلز کے حصے میں آئی اس نظم کے تیس کردار ہیں جو سب کے سب زیارت کی ارز سے کینڈر بری کے سفر پر روانہ ہے نظرین جیفری چوسر نے اپنے شاعری میں تنزیہ یعنی سیٹائر کے انداز کو اپناتے ہوئے ان کرداروں کی خصوصیات بیان کی ہیں دا کینڈر بری ٹیلز کے زیادہ تر کردار ٹائپ کیریکٹرز پر مشتمل ہیں یعنی ان کی شخصیت شروع سے آخر تک جون کی طور رہتی ہے اور ان کی عداد میں کوئی نمائیہ تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی جونگ کینڈر بری ٹیلز کے مشہور کرداروں میں سکوائر نائٹ منک وائف آف بات مرچنٹ ملر فرینکلن پارٹنر پلاو مین وغیرہ شامل ہیں اس نظم کے سبی کردار اپنے اپنے سماجی گروہ کے نمائندہ کردار کہے جا سکتے ہیں جن کی بدولت اس معاشرے کا ایک اکس ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس دور کے عدم میں جن دو مہم تصورات کا ذکر ملتا ہے وہ ہے پورٹلی لاب اور نائٹ ہوت آئیس کے مراد ایک فوجی افسر ہے جسے لوگوں کی عزت و ناموس کا رکھوالہ اور مصیبت کے ماروں کا سہارا سمجھا جاتا تھا اس کی خصوصیات میں شیولری یعنی بہادری دیانتداری اور فرچھنا سی موجود تھے ناظرین پورٹلی لاب سے مراد کسی نوجوان کا کسی خاتون سے چپکے چپکے عشق کرنا اور پلاخر اس کی نظروں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے بعد اس سے اظہار محبت اور شادی کی التجاہ کرنا میڈیول طور کی شائری میں ایک اور عام چیز کینگ آرثر اور اس کے بارہ نائف کی کہانیوں کو شائری پر کلم بند کرنا ہے جن میں کینگ آرثر جو در حقیقت پانچمی صدی کا ایک بادشاہ تھا کی شخصیت کو تاریخی سے بڑھا کر افسانوی رنگ دے دیا جاتا چودہ سو چھتر میں ویلیم کیکسٹن نے پرنٹنگ پریس یعنی چھاپا خانہ لگا کر انگلستان میں علم و عدب کی ترقی کے ایک نئے دور کی بنیاد رکھ دی نظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم